بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے اور گرامر کے لحاظ سے اس کو انشاءاللہ حل بھی کریں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شانِ رضول ہے یہ صورتیں کیوں نازل ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار رہنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادتیں یعنی بعض کام ایسے ہو گئے جو عادت کے موافق نہیں تھے آپ نے بعض مرتبہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ سمجھتے کہ میں کر چکا ہوں بعض دفعہ کسی زوجہ کے پاس نہیں جاتے مگر سمجھتے کہ میں گیا ہوں اور بعض دفعہ جاتے مگر سمجھتے کہ میں نہیں گیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ میں نے اللہ سے دعا مانگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی پھر مانگی پھر مانگی دعا کیا اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو میرے اس مرض کو دور کر دے اس کے سبب پر مجھے متعلق کر دے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے امی آئیشہ سے فرمایا کہ اے آئیشہ تو میں معلوم ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی میں لیٹا ہوا تھا دو شخص آئے ایک میرے سر کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ایک نے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا مرض لاحق ہے دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے کہا لبید ابن الاصم بنو ذریق کا ایک یہودی تھا یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تحریری شکل میں دے دی جائیں گے ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ فلق کا پورا خلاصہ شان نوزول اس کے فضائل یہ سب چیزیں آپ کو ریٹن مل جائیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے دوسرے نے کہا جادو کس نے کیا دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن الاصم کہا کہ کہا کیا ہے کس چیز پر کیا ہے بتایا کہ بھئی کنگھی اور کنگھی میں لپٹے ہوئے کچھ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی ہوگی اور اس میں کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہ گئے ان بالوں کے ذریعے کیا ہے خجور کی جو چھاچ ہوتی ہے چھال ہوتی ہے اس میں اور تانت کا جو دھاگہ ہوتا ہے جو تیروں کی کمان جس سے بنای جاتی تھی اس دھاگے پر گرہے لگا کے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گیارہ گرہے لگائی تھی اور اس پہ کچھ پڑھ کے بھوکا تھا پہلے شخص نے پوچھا کہ وہ یہ جادو رکھا کہاں ہے تو بتایا کہ فلاں کوئے میں بنو زریق کا کوئی گوہ تھا اسی قبیلے کا اس کوئے میں موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پہ چند صحابہ کو لے کے گئے باپسی پہ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کوئے کا پانی ایسا تھا گدلہ جیسے نچوڑی ہوئی مہنڈی کا پانی ہوتا ہے اور اس پر جو کھجور کے درخت تھے ان کے پھل ایسے جیسے سامپ کے پھن ہوتے ہیں سی بحشت ہی ان میں حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کو جلا دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے لوگوں میں شر پھیلے گا جلے گا ایک شہرت ہوگی ایک چیز کی لوگ آئیں گے اور طریقہ بھی پتا چل جائے گا اور لوگوں کو جادو کا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفن کرنے کا حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تو یہ صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جبریل علیہ السلام نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بڑھا کریں دم کیا کریں رقیہ ہے رقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی لم یورا مثلہن قطو مثلہ ما قطو کہ ان جیسی صورتیں کبھی دیکھی بھی نہیں گئی ایسی صورتیں پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی سورہ فلق اور سورہ ناس ممکن ہے آپ کو سوال ہو کہ بلکل یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تھے کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت کبھی نازل نہیں ہوئی تو اس حدیث میں اگلی حدیث میں اس کا جواب ہے دوسری حدیث میں وہ عبداللہ ابن عابس ایک تو عبداللہ ابن عباس ہے نا ایک ابن عابس ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں کیا مطلب دم کے لیے جادو، ٹونے اور ان چیزوں سے پناہ کے لیے ایسی صورتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ اوورال ایک توحید کے مضمون دعا دعایہ کلمات ہیں وہ اس لحاظ سے سب سے بہتر ہے ام الکتاب ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناز جو سب سے بہتر ہے وہ کس لحاظ سے رقیہ، جھاڑ، خونک دم کرنے کے لحاظ اس میں اللہ نے زیادہ فائدہ رکھا ہے جادو، ٹونے کا علاج اس میں زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس کے علاج کے لیے یہ دو صورتیں نازل کی گئی ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان صورتوں کا جو مضمون ہے وہ بھی بالکل ملتا جنتا ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہر قسم کے شر سے حاسدوں کے شر سے تعویز گنڈوں کے شر سے جادو، ٹونے کے شر سے حفاظت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے قل ہوا اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے بھوک مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ جہاں تک جاتا پہلے بہلے چہرہ اور سر اس کے بعد جسم کا سامنے والا حصہ پھر پشت پہ جہاں تک ہاتھ آسانی سے جاتے پھر دوسری دفعہ پڑھتے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھر تین تیسری دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھتے اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے مختلف قسم کے جنات اور شایاتین جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جادو وغیرہ ان چیزوں سے حفاظت تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں بلکہ ترجمہ سے پہلے ہم اس کو گریمر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں اس کے مزید فضائل اور اس کے جو عادیث ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو تحریدی شکل میں بیش دی جائیں گی قل کیا ہے جب سے پہلے اس کو حل کرنا ہے ہم نے آپ کو میں نے عمر بنانے کا طریقہ بتایا تھا تعبودو تعبودو اس کا کیا مطلب ہے نہیں وہ نہیں تعبودو عبادت کرتے ہو تمہیں اس سے آرڈر کیسے بنائیں گے تاہٹا یہ عین ہے سبت اور کیا کرنا ہے ساکن اور کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے اس لیے شروع میں علف لے آئیں گے ٹھیک ہے وہ عبود تعبودو قول سے نکلائے کسے کہتے ہیں کہنا کہتے ہو تمہیں اکمر یہ واو آ رہا ہے نا حروفِ گڑبڑی بتایا تھا نا حروفِ گڑبڑی درمیان میں آئے تو یہ پڑھا کیا جاتا ہے تقولو سے چینج ہو جاتا ہے تقولو تقولو پڑھا جاتا ہے تقولو تقولو مشکل ہے تقولو ٹھیک عمر بنانے کے لیے سب سے پہلے آخر کو ساکن کر دیا قول پہلا حرف ساکن ہے ہے بھی ساکن بتائیے ساکن نہیں ہے پیش ہے اس پہ لہذا شروع میں حمزہ نہیں لائے گا اب یہ بن گیا قول اب یہ اتنا لمبا چوڑا قول کون پڑے اس کو شارٹ کٹ میں پڑا جاتا ہے قل کیا پڑا جاتا ہے قل قل کا مطلب کیا ہوا کہہ تو ایک آدمی ایک ایک شخص سے خطاب ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ کہو قل کہہ دیجئے ٹھیک اعوہو معاذ سے نکلائے معاذ پنہ کو کہتے ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی پنہ العیاض باللہ کہتے ہیں نا العیاض عیاض معاذ سب اسی کے مصدر ہیں یہ تھا جیسے عبدو عبدو کا کیا مطلب ہے بتائیے عبادت کرتا ہوں میں تو اعووو پنہ مانگتا ہوں میں اس کے جو حروف اصلی ہیں عین واو اور دال یہ حروف گڑھ بڑھی آگیا نا عبدو یہ جیسے عقبولو سے عقولو بن گیا تھا عبدو سے عون عون پنہ مانگتا ہوں میں ٹھیک ہے قل کہہ دیجئے عون پنہ مانگتا ہوں میں بی کس کے ذریعے رب رب کے ذریعے کس کا رب الفلق فلق کا رب فلق عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک شئے کے دوسری شئے سے جدا ہونے کو پھٹنے کو الگ ہونا قرآن میں اس کی مثال آتی ہے فالق الحب سورہ انعام میں فالق الحب والنوا فالق پھڑنے والا کسی چیز کو الگ کرنے والا فالق الحب حب دانے اور گھٹلی کو کہتے ہیں آتا ہے نا رات کو الگ کر دیا صبح کو الگ کر دیا صبح نکالنے والا بھی کہتے ہیں فالق تو فلق کا مطلب کیا ہوا پھاڑنے والا یہ ورب ہے یہاں مراد کیا ہے صبح کیونکہ صبح بھی ایسی چیز ہے جو رات سے پھٹ کے الگ ہو جاتی بلکل جدا ہو جاتی ہے تو فلق کا یہاں کیا مطلب ہے صبح جو رات سے بلکل ایک جدا ہو جاتی ہے کہہ دیجئے کہ پناہ مانگتا ہوں میں برب الفلق صبح کے رب سے یعنی صبح کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کے ذریعے من من کا مانا کیا ہے سے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں مردود سے من کا مانا کیا ہے سے یہ ذہن میں رکھی ہے من شر 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 اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے من شر 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 ما کس چیز کے شر سے ما اس چیز کے شر سے ما کا مانا اور اللہ کا مانا ایک جو آپ نے پڑھا تھا صراط اللہ دین ہے نا ان لوگوں کے راستے پر فرض صرف اتنا ہے کہ ما بے جان چیزوں کے لئے اور اللہ جاندار انسانوں کے لئے استعمال ہوتے انگلیش میں جیسے who اور which اردو میں جو لوگ اور جو چیز تو ما کا مانا وہ چیز اللہ کا مانا وہ شخص پرسن کوئی پرسن ہوگا شر سے کونسی چیز بھئی خالاقہ زربہ کی طرح رحمہ کی طرح رحم کی اس شخص نے رحمہ ہے نا خالاقہ پیدا کیا اس نے مراد اللہ تعالی یعنی رب فلق مراد ہے میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کے ذریعے من شر ری ما اس چیز کے شر سے خالاقہ جس کو رب فلق نے پیدا کیا صبح کے رب نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے میں صبح کے رب سے پناہ مانتا اس میں حکمت کیا ہے صبح کا رب کیوں بن ذکر کیا یہ بعد میں بتاؤں گا میں سمجھ رہے ہیں بات کو کی نہیں سمجھ رہے قل اعو برب الفلق من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان میں جہاں خیریں ہیں کچھ برائی بھی ہیں آگ میں کتنی خیر ہے مگر یہی جلا دے تو برائی بن جائے سمندر خیر ہے یہ جتنی بھی اللہ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ ان تمام چیزوں کے شر سے جن کو اس نے پیدا کیا وَمِن شَرِّ غَسِقٍ غَسِق غَسَق کہتے ہیں تاریق رات غَسِق تاریق رات کو ہی کہتے ہیں غَسِق کا مطلب یہ آپ کو پیپر پہ ترجمہ مل جائے گا یہ میں پیپر پہ آپ ساری چیزوں کا ترجمہ لکھ دے دوں گا غَسِق تاریق رات اِذَا کا معنی جب وَن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَقَبْ اب یہاں ہمارے پاس صرف تین لفظ نئے آرہے ہیں عربی کے ایک یہ ایک یہ 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 دو یہ تین اور یہ بھی چار باقی سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں چار لفظ بلکہ ہم نے جب سے اپنی کلاسس کا آغاز کیا ہے یہ چار الفاظ پہلے ہیں جو عربی کے الفاظ خالص اردو میں استعمال نہیں ہوتے ورنہ جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ سارے اردو میں سور فاتحہ کے بسم اللہ سے لے کر اب تک جتنے ہم نے پڑھا ہے سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں صحیح نا وقب کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا وقب رحمہ کی طرح سیغہ پھیلا وہ رحم کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں وقب کا معنی پھیلا وہ گزرے ہوئے زمانے میں تو اضاء کے بعد جب ماضی آتا ہے نا تو وہ فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے ہر زبان میں ایسا ہی ہے when انگلش میں اس کے بعد اگر آپ لگا دیں when I go I go کا مطلب میں جاتا ہوں when I go کا مطلب جب میں گیا فیوچر میں اردو میں آپ دیکھیں میں گیا کا لفظ پاسٹ کے لئے ہوتا ہے میں گیا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جب کا لفظ لگا دیں جب میں گیا تو اب کیا تو پھر یوں ہوگا سمجھنے بعد تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے ایدہ کے بعد جب وقب پاسٹ کا سیغہ ہے لیکن جب ایدہ کے بعد آ رہا ہے تو فیوچر کے معنی میں وَمِن شرِ غَاسِقِن اور تاریخ رات کے شر سے ایدہ جب وقب وہ رات پھیل جائے اس کے شر سے بھی میں کیا کرتا ہوں رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں تاریخ رات کے شر سے بھی میں رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں کہ رات میں جو برائیاں ہیں اور شر ہے اور فتنے ہیں میرا رب مجھے ان سے محبوظ رکھے وَمِن شرِن نَفَاسَت نَفَس نَفَس وَرْب ہے عربی میں کہتے ہیں ٹھونک مارنے کو ایسی ٹھونک جس میں تھوڑا سا ٹھونک بھی ہوتا ہے ایک تو ٹھونک مار دیا آپ نے ایک ہے ٹھونک کہتے ہیں نا تھو تھو کر رہا ہے تھو تھو کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے جب کوئی رات کو برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پہ لیٹا ہے اس پہ تین دفعہ تھو تھو کرے اور کروٹ لے کے سو جائے تو نفس اس پھوک کو جس میں تھوڑا سا تھوک بھی آئے ایک تو تھوک نہ ایک وہ بالکل الگ چیز ہے نفس نافس کہتے ہیں اب آپ بتائیں نافس کون سا سیغ ہے نافس فائل ہے تھوک مارنے والا تھوک تھوک مارنے والا یعنی اس طرح کی تھوک مارنے والا اور نافسہ تن تا لگا دیں تھوک مارنے والی یہ تو اس میں فائل ہے اور نفاس یہ مبالغے کا سیغ ہے بہت زیادہ تھوکنے والا یعنی جان لگا کر تھوکنے والا یا یہ کہ جس کا کام یہی ہو پیشہ یہی ہو تھوکنے والا پیشہ یہی ہو جس کا اور اس کی مونس آتی ہے نفاس تھوکنے والی اور اس کی جمع کیا آئے گی پلورل نفاسات جیسے مسلمتن سے مسلمات صحیح ہے نا مومنتن سے مومنات تو نفاساتن سے نفاسات علی فرطہ لگا دو نفاساتن تو نفاسات کا کیا مطلب ہوا بہت زیادہ تھوک لگانے والیاں تھوکنے والیاں عورتیں یہ کیوں ایسا کہا یہ میں بھی بتاؤں گا آپ اچھا یہ علف کبھی ہٹا کے کھڑا زبر کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے نفاسات تو قرآن مجید میں علف نہیں ہے کھڑا زبر ہے تو وہ علف اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو وَمِن شرِن نفاسات اور بہت زیادہ تھوکنے والی تھوک لگانے والیوں کے شر سے بھی جو پھوک لگانے والی ہیں فی فی کا معنی بولو بھائی مَي زیدن فتدار زیددار کے اندر ہے فی یعنی انگلیس میں جو ان کا معنی ہے نا ان ان یہ عربی میں فی ہے اور اردو میں مَي ٹھیک ہے یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہم کہتے ہیں سو فی صد صد فارسی کا لفظ ہے سو کو کہتے ہیں سو اردو کا لفظ ہے فی عربی کا لفظ یہ عجیب اردو عجیب زبان ہے کبھی فارسی سے کچھ لے رہی ہے کبھی عربی سے کچھ لے رہی ہے کبھی جناب ترکی زبان سے کچھ لے رہی ہے تو سو فی صد سو میں سو ہم کہتے ہیں ہنڈرڈ پرسن تو ہم کہتے ہیں اس نے یہ کام ہنڈرڈ پرسن درست کیا ہے کہ ہم نے سو فی صد درست کیا ہے یعنی سو میں سو تو اگر ہم اس کو کہنا ساؤ میں ساؤ پھر تو خالص اردو بن جائے گی لیکن اردو عجیب زبان ہے وہ اردو کی یہ شائستگی ہی اس میں ہے کہ جب ضرورت پڑھتی ہے دوسری زبانوں سے یہ الفاظ ادھار لے کے کام چلاتی ہے اپنا اور یہ دیکھتی ہے کہ کون سا لفظ کس زبان کا یہاں زیادہ سوٹیبل ہے وہ گزردو اس میں تمہیں آریے بات تہذیب اور شائستگی سے بات کرنی وہ فارسی کے الفاظ لاتی ہے عدب و عدب برادر نسبتی فارسی کا لفظ ہے برادر ٹھیک ہے نا اور اللہ بھلا کرے جب اردو کو مذہبی رنگ دینا ہو عربی لے آؤ اس میں شائری کرنی ہو تو عربی اور فارسی دونوں کو درمیان میں لے آؤ اس طرح کی بہت مثالیں ملتی ہیں اردو میں اچھا لڑنے کے لئے الگ الفاظ ہیں اردو میں شو مارنا ہے تو انگلیش کے الفاظ لے آؤ اگر آپ نے زبان کے ذریعے شو بازی کرنی ہے تو انگلیش کے الفاظ لے آئے اردو میں سارے فٹ ہو جاتے ہیں کسی اور زبان میں نہیں ہوتے اتنے آرام اب یہ سو فی صد سو میں سو ایک صد فارسی سے لے رہے ہیں فی عربی کا سو اردو کا اپنا ہے اپنا ہوگا بھی نہیں وہ بھی کہیں سے اس نے ادھار لیا ہوگا اچھا بھئی نفا سات سمجھ میں آگیا فی کا مانا میں عقد عقد کسے کہتے ہیں بہت آسان لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے عقد ثانی عقد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں معاہدے کو کہتے ہیں جس میں دو آپس میں جڑ جاتے ہیں آپ جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بند جاتے ہیں نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں عقد ہو رہا ہے عقد نکاح کیا مطلب دونوں آپس میں بند جاتے ہیں ایک ایگریمنٹ کے تحت اسی طرح ہم خرید و فروغ کے جو معاملات کرتے ہیں اس کو بھی عقد کہتے ہیں بہت آسان اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے عقد کمانا بندنا عقدہ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں گرہ رسی کو باندھا جاتے ہیں گرہ لگا کے تو گرہ بھی جڑ جاتی ہے گرہ کے ذریعے ایک شہ دوسری شہ سے جڑ جاتی ہے تو اس لیے بھی اس میں عقد والا مادہ پایا جا رہا ہے عقدہ اور اس کی جمع آتی ہے عقد عقدہ کی جمع کیا آتی ہے بولو بھائی عقد گرہیں بہت ساری گرہیں نفاساتی فی العقد گرہوں کے اندر ٹھوکنے والیاں اور مبالغی کا سیگہ یعنی جن کا کام ہی یہی ہو اس سے مراج جادو گرنیاں ہیں کیونکہ وہ جادو کرنے میں طریقہ کیا ہے کہ گرے لگا لگا کے آپ کے نام کی اس پہ پھر انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو جو بھی ان کو آتا ہے وہ پڑھتی رہتی ہے اس پہ وہ ہندو کو نہیں دیکھا ان کے پندس پڑھتے ہیں جب جادو کرتے ہیں تو وہی ہے اپنی اس سائل میں کچھ پڑھتے ہیں بارال جادو گر کوئی اٹرم شٹرم پڑھ کے پھوکتے ہیں گروں پہ اب اللہ تعالی نے عورتوں کا ذکر کیوں کیا یہ میں پھر باتیں بتاتا ابھی تو گریمر کے لحاظ سے ہم حل کر لیں نا اس کو جادو تو مرد بھی کرتے ہیں اچھا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد بتائیے حسد کومن لفظ ہے جیلیسی کو کہتے ہیں پڑھنا جلنا جلنا بتا ہے نا کسے کہتے ہیں کسی کے پاس اچھی چیزیں نعمتیں ہیں اسے دیکھ کے اندر سے جو انسان کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار کاش یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے ایک ہوتا ہے رشک رشک آتا ہے فلاں کو دیکھ کے یعنی کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں اور ایک ہوتا ہے حسد کہ یہ نیچے آ جائے کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھن جائے رشک اچھی چیز ہے حسد بری چیز بسوں کے پیچھے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلو مت خدا تمہیں بھی دے گا رکشے والے نے اپنی وہ اس کو جاگر کرنے کے لیے نا کہ میں بھی کوئی بہت بڑی چیز ورنہ رکشے پر کوئی جلتا ہے کیا لیکن اس نے لکھا ہوتا ہے جلو مت یعنی میرے رکشے کو دیکھ کر حسد مت کرو اللہ تمہیں بھی دے گا پھر کون حسد کر رہا ہے تیرے رکشے کو دیکھ کر جیسے وہ میں بتا دوں حلیم کی دیکھ ہوگی ٹھیلا ہوگا اور اس پہ چپل لٹکایا ہوگا تاکہ میرے بزنس کو نظر نہ لگے یہ بزنس اس کو کیوں نظر لگے گی بھائی گاڑیوں کا شورو ہو نیا اس پہ نظر لگنے کا تو کچھ ٹوڑا بہت خطرہ ہوتا ہے اس پہ کیا لیکن وہ ایک شو بازی کے لیے رکشوں کے پرانے رکشوں کے پیچھے جوتے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نظر بس سے بچنے کے لیے اچھا خیر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور یہ حاسد کیا ہے اس میں فائل اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اذا جب حسدہ وہ حسد کرنے لگے حسدہ رحیمہ کی طرح پاس کا سیغہ ہے لیکن اذا کے بعد آیا فیوچر کے معنی میں اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے گریمر کے لحاظ سے ترجمہ حل ہوگی ہے مکمل کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو اچھا اب اس کے میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں سورہ ناس بھی جب ہماری مکمل ہو جائے گی تو پھر دونوں صورتوں کے بارے میں میں کچھ انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے کہ پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب سے اس کی تشریح کر رہا ہوں میں ترجمہ حل ہو گیا ہمارا ہے انشاءاللہ صبح کے رب کا ذکر کیوں کیا ہے پہلی بات تو ہے رب اللہ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے سورہ فلق میں بھی سورہ ناس میں بھی وہاں بھی رب قل اعوذ برب الناس یہاں بھی قل اعوذ برب الفلق رب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ رب ہوتا ہے پالنے والا جو پالتا ہے نا آپ کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو مختلف حافات سے بچانا آپ پرندے پالتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بلی کی نظر نہ پڑ جائے ان کے اوپر کوئی چور نہ آ جائے لوگ پرندے پالتے ہیں تو اس کے لیے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی چور نہ آ جائے رات کے وقت ان کی خوراک کا خیال کرتے ہیں بیماری تو نہیں کوئی وائرس تو نہیں پھیلا ہوا تو وائرس سے بچنے کے لیے پہلے سے ویکسینیشن کا انتظام کرتے ہیں وہ سمجھ میں آریے ہیں نا بات تو رب کا مطلب اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے پالنے والا ہے تو جب اللہ کو اس صفت کا واسطہ دیا جائے تو اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ پناہ دینا مختلف چیزوں سے پناہ مانگی جارہی ہے سورہ فلق میں بھی سورہ ناس میں بھی تو جب پناہ مانگی جارہی ہے تو جس اللہ سے مانگی جارہی ہے اس کی بہت ساری صفات ہیں تو اس کی کون سے صفت کا واسطہ ہم اس کو دیں گے پالنے والے تو ہمارا صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ تو تو ہماری پرورش کرنے والا ہے تو ہماری پرورش میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں پناہ چاہیے یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے قل اعوذ برب رب کا تذکرہ پھر رب میں اللہ تو رب ہے رب العالمین ہے ہر ہر چیز کا رب ہے سورہ فاتحہ میں کیا تھا الحمدللہ رب العالمین وہاں اللہ کی یہ صفت بیان کی کہ سارے جہاں کو پالتا ہے یہاں کیا بیان ہو رہا ہے صبح کا رب ہے ظاہر ہے قرآن بلاغت کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے کوئی لفظ بے موقع اور بے محل نہیں ہے صبح کا ذکر کیوں کیا یہاں رب کا ذکر کیوں کیا میں نے بتا دیا صبح کا ذکر کیوں کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے یہ ظلمت ہیں اندھیرے ہیں شر بھی ایک اندھیری اندھیرہ ہی ہوتا ہے اور روشنی نور ہوتی ہے نور جس سے فتنے ختم ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ جب تو صبح کا رب ہے یعنی صبح لا سکتا ہے صبح کا پیدا کرنے والا تو ہے برنہ یہ جو رات کا اندھیرہ ہے انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اس اندھیرے کو تبدیل کر دے صبح کی روشنی سے کوئی سائنزان یہ نہیں کر سکتا قرآن مجید میں آتا ہے بتاؤ اگر اللہ تم پہ ہمیشہ کے لئے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہے کہ وہ صبح کی روشنی لے آئے یہ جو زمین گھوم رہی ہے سائنزانوں کے گھومانے سے تھوڑی گھوم رہی ہے یہ یہ کوئی جنریٹر تھوڑی ہے جو زمین کو گھومار آئے زمین اگر ساکت ہو جائے رک جائے سورج کی حرکت رک جائے تو صبح کی روشنی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لاسکتی تو اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کہ تو اتنا طاقتور ہے اور اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ رات کے وہ اندھیرے جس میں ہاتھ کو ہس ہو جائی نہیں دیتا تو اپنی طاقت اور قدرت سے سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور ایسی روشنی سارے عالم میں پھیلتی ہے یہ کام کرنے والا صرف اور صرف تو ہے تو جب اتنی بڑی رات کے شر سے تو ہمیں بچا سکتا ہے تو ان چیزوں کے شر سے بھی تو ہمیں بچا سکتا ہے لہذا تو ان تین چیزوں کے شر سے بھی ہمیں بچا لیں سمجھ میں آئی بات جو رات کے اندھیروں میں اور دن کو رات کو دن سے الگ کر دیتا ہے بالکل اگر رات رہتی کتنی بحشت تھی اس میں اللہ اپنی قدرت سے ہمیں صبح کی روشنی میں لے آتا ہے تو اللہ ہمیں ان چیزوں کے جو نقصانات ہیں ان کے بھی اندھیروں سے نکال کر فائدوں کی روشنیوں میں لے آ فائدے کی صبح میں لے آ یہ مقصد ہے صبح کے رب کا تذکرہ کرنے سے من شر ما خلق اب تین یہاں چار چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے ایک دو تین چار ان میں سب سے پہلے تو ایک عمومی پناہ من شر ما خلق اے اللہ جتنی چیزیں تو نے دنیا میں پیدا کی ہے ساتھوے آسمان عرش سے لے کے تحت سرہ تک جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کے ہر قسم کے نقصان سے تیری پناہ مانگتے ہیں کتنا جامع کلام ہو گیا نہ ہر قسم کی چیزوں کے نقصان سے ہمیں تیری مخلوق میں جتنی چیزیں ہیں وہ فائدہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے اب ان تمام چیزوں میں تین چیزوں کو الگ سے ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عام طور پر انسان کو یہ تین چیزیں نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں اور ایک وہ چیز ہوگی جس کا سورہ ناس میں ذکر ہوگا تو کل ٹوٹل کتنی چیزیں ہوگئی چار ایک تو کومن تمام چیزوں سے پناہ مانگی پھر چار چیزوں کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے جن میں تین چیزیں سورہ فلق میں اور ایک چیز سورہ ناس میں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ تین چیزیں اور سورہ ناس میں جو ایک چیز کا ذکر ہے یہ چار چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر اچھے اچھوں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں جتنے بھی دنیا میں نقصانات ہو رہے ہیں چار میں سے کوئی ایک چیز ہی پائی جاتی آم طور پر تو اس لیے الگ سے ان چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ان میں سب سے پہلی وَمِن شر غاصقٍ تاریخ رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے دنیا میں زیادہ تر فسادات رات کے حصے میں ہوتے ہیں جب رات آتی ہے انسان کو دنیاوی نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے دینی کا بھی دنیاوی نقصان یہ کہ چوڑ ڈاکو قاتل غنڈے سارے رات میں نکلتے ہیں تب ہی لوگ رات کو سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ دیکھیں نا کراچی سے بس پنجاب جاتی ہے تو راتوں رات یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دن میں سن کا سفر ہو جائے ہم نے کہی دعوی سننا ہے رات میں وہ پنجاب میں سفر کرتے ہیں دن میں نہیں کیونکہ وہ جس بعض دفعہ ایسے راتوں سے گزرتے ہیں کہ رات میں وہاں ڈاکو نکلتے ہیں تو کہتے ہیں رات دن کا سارا وقت یہاں سے کراس کرو زیادہ تر فساد کب ہوتا ہے رات کو ہوتا ہے رات کو نظر صحیح نہیں آتا آرٹیفیشل لائٹیں ہوتی ہیں کتنی ہیں بھارا انسان کی بنائیوی لائٹیں ہیں سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر رات کو دنیا کے اور بھی نقصانات ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی چیز اس طریقے جلی رہ گئی سو گئے آپ رات کو سوتے ہیں لوگ وہ جلتی رہی جلتی رہی اور اس نے کوئی نقصان کر دیا جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مچھر والے گلوب استعمال کرتے ہیں رات کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں سوتے ہوئے میں رضائی میں نے خود گھر جلتے ہوئے دیکھیں اس طریقے سے لحاف یا رضائی اس پہ گری سوتے ہوئے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے اور پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا رات کو لوگ سو جاتے ہیں غافل ہو کر کوئی بھی گھر کے اندر حاصل ہو سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے گیس کا چولا جلہ رہ گیا رات کو آپ جب اٹھے اور ماچس جلائی کچن میں آگ لگ گئی تو یہ سارے دنیاوی نقصانات کس وقت ہوتے ہیں رات چور رات کو آتے ہیں عام طور پر یہ دنیا یعنی آخرت کے نقصانات بھی رات ہی میں ہوتے ہیں رات میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف زیادہ جاتی ہے رات میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف زیادہ جاتی ہے زانی لوگ رات کو نکلتے ہیں نائٹ شو آپ نے دیکھے سنے ہوں گے دیکھے کا تو نہیں میں کہہ سکتا سنے ہوں گے ڈے شو میرا خیال ہے کوئی کوئی نہیں ہوتا جتنے ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں رات پر ہوتی ہیں تو رات میں دنیاوی نقصانات بھی زیادہ ہیں اور دینی بھی تو اے اللہ میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جنات بھی رات کو زیادہ نکلتے ہیں یہ جو جنات ہے نا جنات یہ بھی کس وقت زیادہ نکلتے ہیں رات کے وقت تو وَمِن شَرْ غَاسِقِنْ اے اللہ رات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیل جائے کیونکہ جب زیادہ رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جب وہ پھیل جاتی ہے اس وقت یہ آفتیں زیادہ ہوتی ہیں وَمِن شَرْ نَفَّاسَ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے جادو ٹونا شرارتی لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا دیا تھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ جادو اسبابِ ضعیفہ میں سے ہے اتنے آرام سے کسی بھی اثر کرتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں سو پہ جادو کیا جائے تو شاید ایک پہ اثر ہو جائے اور جس پہ کیا سو میں جس ایک پر ہوگا بھی تو ضروری نہیں اتنا ہو جتنا اس نے کیا ہے سو میں ایک حصہ ہو جائے تو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جادو کا اثر لیکن جب ہوتا ہے تو بڑا خطرنات ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہو گیا علماء نے اس کے حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہودی کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں اگر آپ پہ اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو جادوگر ہیں توڑ کر لیا انہوں نے تو اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے بلکل یہ تانہ ختم ہو جائے کہ بھئی جادوگر تو ہوئی نہیں سکتے یہ اور دوسری بات یہ بتانے کے لیے کہ آپ بشر ہیں لوگ آپ کو معبود نہ سمجھیں کہ بھئی اتنا طاقتور جادو کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو کوئی مسلمان قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کرنا نہ شروع کر دے حیثیت کے لحاظ سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ ہاں تو جادو سے بھی اور جادو میں جادو ہوتا کیسے عام طور پر پھوک لگانے سے ہوتا ہے جیسے جادو کا علاج بھی دم کرنے سے ہی ہوتا ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھوک لگائیں ایسی پھوک جو دس میں تھوڑی سی پھوک بھی ہو تو جادو کا علاج بھی کیا ہے سورہ فلق سورہ ناس سورہ فاتحہ یہ آیتیں پڑھ کے پھوک لگائیں جادو ہوتا بھی ایسے ہے اور اس کا علاج بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہوتا کفریہ کلمات سے ہے علاج قرآنی آیات سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فلقَت عورتوں کا ذکر کیوں کیا اس میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک نفَّاسات جو ہے نا یہ جمع کا سیغہ ہے اور مردوں کی اگر جمعات ہو تو وہ عربی میں موننس لفظ کے لحاظ سے موننس ہوتی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں میرے پاس مردوں کی ایک جمعات آئی اب آئی کا لفظ تو موننس خواتین کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ مردوں کا پورا ایک غال تھا تو پورا غال پوری جمعات پورا جتھا یہ موننس ہے عربی میں بھی ایسے ہی ہے تو مراد کیا ہے لوگوں کی ایک جمعات جو گروں میں پھوکتی ہے جادو گروں کے پورے کے پورے ٹولے ہوتے ہیں دوسری وجہ علماء نے بیان کیا کہ جادو کرتی عام طور پر خواتین ہیں اس لئے موننس کا لفظ استعمال کیا ہے جادو ٹونوں میں زیادہ پڑھتی کون ہے ہے بھئی خواتین میاں بیوی کو لڑوانا ہے اس کے لئے الگ ماچس کی تیلی اور ساس بہو کو لڑوانا ہے اس کے لئے الگیندن استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر یہ کام کس کا ہے خواتین کا اس لئے اللہ نے ذکر کیا مراد مرد بھی ہیں چاہے مرد ہو یا اور اور بعض نے کہا کہ نہیں دونوں کے لئے ہے یہ فیلعقد گرہوں میں گرہوں میں پڑھ پڑھ کے پھوکنے والیوں کے شر سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیسری چیز جس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے وہ ہے حاسدوں کا حسد آپ اچھے بھلے ترقی کر رہے ہوتے ہو دین میں بھی دنیا میں بھی بزنس آپ کا چل پڑا بیوی اچھی مل گئی اولاد نیک سالے مل گئی آپ ہی کے اپنے بھائیوں کو باز آپ ہی کے اپنے دوستوں کو اچھا نہیں لگتا یہ کھلتا ہے کیا یہ کیوں وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے لہذا بجائے اس کے کہ وہ آپ کی ترقی پر خوش ہوتے ان کا دل اندر سے جلنا شروع ہو جاتا ہے کھڑنا شروع ہو جاتا ہے صرف حسد ہو کوئی نقصان نہیں ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ حاسد کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے کیا مطلب حسد اگر کسی کے دل میں ہے تو حاسد تو بن جائے گا لیکن حسد کرنا کسے کہتے ہیں حسد کا اظہار کرنا اظہار کا مطلب وہ کام کرنا شروع کر دینا جو حاسدین کیا کرتے ہیں تو حاسدین کیا کرتے ہیں نظرِ بد بھی لگاتے ہیں ایسے طریقے سے دیکھیں گے کہ نظر لگ جائے دوسرا کام کیا کرتے ہیں آپ کی عزت اگر زیادہ ہو گئی تو آپ کی غیبتیں شروع کر کر کہ عزت کم کرنے کی کوشش کریں گے آپ اگر دولت مند بن گئے تو آپ کے آفس میں آپ کے بزنس میں جا کے آپ کے باس کو اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو اس کو آپ کے خلاف ورگ لائیں گے یا یہ کہ آپ کی تاجر ہیں آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے تو اس جیسی کوئی دوسری نقلی لانے کی کوشش کریں گے میرے پاس تو واقعات آتے رہتے ہیں ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ میرا اچھا بزنس چل رہا تھا ایک صاحب نے کیا کیا کہ دو نمبر چیز بالکل ویسی بیچنا شروع کر دی سستی قیمت پہ لوگ مجھ سے لینا چھوڑ دیا کہ بھئی یہ تو مہنگا بیچ رہا ہے کہہ رہا ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ دو نمبر ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے تو سارا کاروبار تھپ کر دیا کہہ رہا ہے حالان کہ یہ دو نمبر چیز جو بیچ رہا تھا اس کو نقصانتا فائدہ نہیں تھا مگر صرف میرا کاروبار نیچے لانے کے لئے تو حاسد آدمی اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں پڑھے لکھے ہیں ہمیں نبی آنا چاہیے تھا ہمیں رہبر بننا چاہیے تھا یہ عرب جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیغمبر بن گئے اور ہم بھی ان کی اطاعت کیوں کریں تو جیلیسی میں تب ہی تو اس نے حسد میں آنکہ جادو کیا تھا حسد میں آنکہ جادو کیا نا اس یہودی نے جیلیسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیکھ کر تو حاسد آپ کی عزت کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کسی فرقے سے تعلق ہے آپ اوپر ہوتے جا رہے ہیں بریلوی کے خلاف بریلوی دیوبندی کے خلاف پہلے حدیث ان کے خلاف یہ ایک دوسرے کے اکابر پر جو کیچڑ اچھال رہا ہے اس کا مقصد سوائے جیلیسی اور حسد کے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے امت کو فائدہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو دوسرے کے اکابر سے اگر اختلاف ہے تو آپ صرف عقیدہ بیان کر دیں کہ شریعت کا عقیدہ یہ ہے کسی کے باپ دادا پر کیچڑ اچھالنا اس کا مقصد سوائے اس کو زلیل کرنے کے کچھ ہو سکتا ہے گیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے والد کا بڑا احترام کرتا ہے اور والد میں کچھ برائی بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں یہ برائی نہ آئے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ بچے کو جا کے بتا دیں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے کرپشن غلط چیز ہے جھوٹ غلط چیز ہے یہ بتائیں یہ نہ کہیں بار بار کہ آپ کے والد صاحب کرپٹ ہیں آپ کے والد صاحب چور بھی تھے آپ کے والد صاحب خیانت بھی کرتے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بچے کی اصلاح تو نہیں ہوگی یا تو وہ اپنے والد کے خلاف ہو جائے گا یا آپ کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی تو یہ طریقہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا اکابر پہ کیچڑ اچھالنا ہے دیسرے کے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی دوسرے مسلک کے بزرگوں پہ کیچڑ اچھالا ان کی زندگی میں اچھالا ہو تو ایک الگ بات ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں لیکن ان کے مرنے کے بعد چھوڑ دیا ہوں عقائد پہ بات ہو کہ بھئی یہ عقیدہ درست ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے چاہے جس کا بھی ہو تو یہ بھی جو آج کل ایک انٹرنیٹ اور فیس بک پر فلان کے عقائد فلان نے یہ لکھا اپنی کتاب میں فلان نے یہ لکھا اپنی کتاب میں اس کا بنیادی مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان بزرگوں سے عقیدت کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی عقیدت کیوں ہے میری کیوں نہیں ہے اب اس کا طریقہ آپ نے کیا اختیار کیا ان کو ظلیل کرو تاکہ میری عزت ہو جائے یہ عزت کمانے کا غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مصبت انداز سے کام کرتے رہیں جیسے ان کی عظمت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اگر آپ کوئی قوم کے لئے اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو لیکن حاسد کیا کرتا ہے وہ ٹانگیں کھیجنے لگتا ہے دوسرے کی تو یہ بڑے بڑے علماء ظلیل ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو کے ان کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں دنیا میں ظلیل ہو جاتے ہیں آخرت میں تو پھر اللہ ان کی برات کا اعلان کرے گا مگر دنیا تو بہرحال نقصان تو ہو جاتا ہے نا دنیا میں تو یہ سارے شر کے دولت دیکھ کے جلنا جلنے والے اور آپ کی گھر اچھا بلا محبت والا گھر چل رہے سب آرام سے رہ رہے ہیں محلے پڑوس کی خواتین آگے آگ لگانا شروع کر دیں گی ساس بہو کو لڑوا دیں گی یہ ساری کے ساری چیزیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں حسد کی بنیاد پر تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تو تو رات کے اندھیروں کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا رب ہے تو تو ہمیں ان جلنے والے حاسدین جب یہ حسد کریں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ان کمبختوں کے شر سے بھی ہماری حباظت فرما تنظیموں میں حسد ہوتا ہے اب ایک تنظیم دین کا کام کر رہی ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دوسرا اس کو مانے گئی نہیں خانقاہوں میں حسد بہت ہوتا ہے آپ اس میں بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ایک پیرو مرشد کا حلقہ ہے دوسرا پیرو مرشد کے حلقے والے اس کو برداشتی نہیں کرتے کہ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں جو کچھ ہے ہمارے حضرت ہی ہے باقی دنیا میں کسی کی حضرت کچھ بھی نہیں بھائی کچھ کام آپ کر رہے ہیں کچھ کام وہ کر رہے ہیں کچھ کام ختم نبوت والے کر رہے ہیں جو کام ختم نبوت والے کر رہے ہیں وہ تبلیغ والے نہیں کر رہے ہیں اور کر بھی نہیں سکتے لیکن جو کام تبلیغ والے کر رہے ہیں وہ ختم نبوت والے نہیں کر سکتے اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے ہر ایک علماء جو کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ والے نہیں کر سکتے تو ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے سب کا عزت احترام سب کا کرنا چاہیے سارے دین کے شعبے ہیں اور اسلام کا جو درخت ہے اس کے پھلے پھولے میں سب کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی اس درخت کے لیے خاد کا انتظام کر رہا ہے کوئی توفانوں سے بچانے کے لیے دیواریں کھڑی کر رہا ہے کوئی اس کی آبیاری کے لیے نہریں کھود رہے تاکہ اس کو پانی ملتا رہے سارے مل کے کام کریں گے مختلف شعبوں کو زندہ کریں گے تو پھر درخت پھلے گا بھی اور اس میں پھل بھی پیدا ہوں گے اور اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھشتے رہے اسی حسد کی بنیان پر کتنا بڑا اجتماع کیوں ہو گیا حضرت پھلا دامت برکات ان کا چھیک ہے نا جیسی سنا ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو تو حاسد کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کو بھی نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے نالائقوں سے اللہ کی پناہ مانگو وَمِن شرِ حَاسِدٍ اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَاخِ ابھی کلاس ہوگی سورہ ناس کی چاہے شاہے تھنڈا ورنہ لے آوئی گھٹکا